عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام جس طرح اشن ندیم نے اولمپکس میں کامیابی حاصل کی ہے اس کی حاصل کردہ کامیابی پہ میری طرف سے اس کو اس کے والدین کو اس کے بچوں کو اس کے بائی بہنوں کو عزیز و اقارب کو خصوصی طور پہ اور پوری قوم کو میرے جیسے چھبیس کروڑ دلاموں کو عمومی طور پہ بہت بہت مبارک ہو اس کی کامیابی اس کی ذاتی کاوش ذاتی محنت اس کے خاندانی جو اس کی سپورٹ ہے اس کا سمر ہے نہ کہ یہ کسی حکومت یا ریاست کی سپورٹ کا نتیجہ ہے اور عرض کر دوں کہ اشن ندیم نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ واقعی بے مثل بے بدل ہے اس سے ہمیشہ سنہری حروب میں لکھا جائے گا طریق کے عراق میں اور اس سے دہائیوں یاد رکھا جائے گا صرف یہی نہیں بلکہ اولمپکس میں تین چار دہائیوں کے بعد پاکستان کی فرد سے ایک دفعہ یہ وحد اکلوتی کامیابی ہے اور وہ بھی ممولی نہیں تلائی تمغا یعنی سونے کا میڈل اول پوزیشن حاصل کی ہے نارین اکرام یہ تو اتنی سی بات تو بہت عام سی بات ہے اس کے ساتھ دو اور معاملات جڑے ہوئے ہیں اشن ندیم کی کامیابی اشن ندیم کے نیزے کے ساتھ وہ ایک تو ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی فارم فورٹی سیون نجائز کی پیداوار نجائز حکومت اور دوسرا جنرل فیض حمید کا کوٹ مارشل یا اس کا اتصاب یا اس کو فوج کا اس کو اپنی تحویل میں لیا جانا یہ تینوں عمرور یہ تینوں معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کو علیدہ علیدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا تو یہ کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں آپ سے ایک ذارش ہے ویڈیو کے انڈ تک میرے ساتھ رہیے اور میں اپنی سی کوشی کرتا ہوں حد تول مقدور کوشی کرتا ہوں روشنی ڈالنے کی کہ یہ کیسے آپس میں جڑے ہوئے ہیں پہلے تو عرض کر دوں کہ ایک بار پھر جو عشن ندیم کی کامیابی ہے کامرانی ہے وہ اس کی ذاتی اس کے خاندان کی سپورٹ اور نصرت خداوندی کا نتیجہ ہے نہ کہ کسی وزیر مشیر کی اس میں محنت یا اس میں تاون اس کا عمل دخل ہے اس کے بعد جب اس نے یہ کامیابی حاصل کی جس طرح اس کو یہ ہائی جیک کر رہے ہیں پنجاب کی حکومت محترمہ مریم نوازشیف کی حکومت اس کے چند وزیر جیسے یہ رانہ مشہور صاحب ہیں اس کا مجھے نام بھی پورا یا نہیں یہ رانہ صاحب صاحب کا وہ اس کے علاوہ یہ جو تڑھتڑ ہے یہ کیا نام ہے یہ چھوٹا تڑھتڑ وزیر قانون نہیں وہ وزیر اطلاع جو ہے وہ میں اس کا نام بھول گیا ہوں ہاں اطاہ تڑھتڑ وہ عدالتی جو دلال تھا اس کا یہ نوازشاہ یا اس کا یہ پوتا ہے سابق صدر رفیق تارڑ کا سوری وہ سابق جج بھی تھا اور سابق صدر بھی تھا رفیق تارڑ وہ عدالتی دلال تھا یہ اس کا نوازشاہ یا پوتا ہے جو آل شریفیہ کا ذاتی غلام ہے جس طرح اس کے علاوہ اور بہت سے مخبوط الحواس گزرا مشرا جس طرح وہ دول مٹی اڑا رہے ہیں ارشن دیم کی کامیابی پہ ان برد بختوں کو کم بختوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اسے نیرے کو جو وہ پھینکا جاتا ہے اسے انگریزی میں کہتے کیا ہیں نہ انہیں وہ جو گولہ پھینکا جاتا ہے ہیمتھ روز جسے کہتے ہیں یا باقی جو سپورٹس ہے ان کی یہ الہ بے بھی نہیں جانتے یہ صرف ایک ہی خیل ایک ہی گیم جانتے ہیں وہ ہے ساجش کا ساجش کا ہیرا فیری کا دروگوی کا جوٹ کا منافقت کا ہیرا فیری کا الیکشن چوری کرنے کا اس کے علاوہ ان کو کچھ دنیا کا علم نہیں تو جس طرح یہ اب اسے جپھے ڈا رہے ہیں اسے اپنی ذاتی کامیابی یہ قرار دے رہے ہیں ان کو ذرا اس پہ شرم حیاء بھی نہیں آتی کہ یہ کس طرح کی یہ بچگانا یہ زلیل آنا یہ کمینانا حرکتیں کر رہے ہیں تو خیر یہ ان کا فیل ہے اب آئیے دوسری بات پہ وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ شباز شیف کی حکومت قیم ہے یہ نجائز ہے یہ بلکل غیر اینی جیئر قانونی ہے یہ غیر اینی جیئر قانونی فارم 47 کی نجائز پیداوار ہے یہ نوالد ہے اس کے ووٹر نہیں ہیں یہ نجائز بچہ ہے یہ حکومت تو اس نجائز حکومت کو مختلف اوقات میں شباز مختلف سہارے دینے کی کوشی کرتا ہے اب نیا سہارا جس طرح جوپتے کو تنکیہ کا سہارا ہوتا ہے اس طرح ہمارے مخترم وزیر آدم شعباز شریف کو یہ عشر شریف کے نیزے کا سہارا اس نے لیا ہے یہ خدا جانے اس نے نیزے کا سہارا اس نے کس طرف سے لیا ہے لیکن یہ تو واضح ہے جس طرح عشر شریف کو گلمرائز کیا جانا چاہیے اس میں کوئی دورہ نہیں اس کو عزت احترام پروٹوکول ملنا چاہیے لیکن جس طرح یہ ساشی لوگ یہ جنم جنم کے ساشی لوگ یہ منافق لوگ دروگو لوگ جوٹ لوگ یہ خود گرد یہ مفاد پرست لوگ شعب آشیف اس کی بتیجی یا ان کے وزیر مشیر کر رہے ہیں اس میں تو چھے ماہ کے بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ منافق لوگ منافقت کر رہے ہیں انہیں ارشن ندیم سے کوئی ہمدردی نہیں تو اب شعبہ شریف صاحب ارشن ندیم کے میرے کا سہارا لے رہا ہے آج وہ پریڈ کر رہا تھا پاکستان کا پچھم پکڑ کے ارشن ندیم کے ساتھ وہ قوم کو دخوا رہا تھا اور اسے اپنے ساتھ ساتھ خرا کر رہا تھا اتنی تو انہوں نے آل شریفیہ نے اور نون لوٹ لیگ کی حکومت نے اتنی عزت احترام تو ملک صفدر عوان کو نہیں دیا جو مریم کا خاند ہے جتنا عزت احترام یہ اب ارشن ندیم کو دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا بچھلی گال تے خدا ہی جان دا کہ بچھلی ٹیم کو یہ صفدر عوان سے بڑھ کر عزت احترام دے رہے ہیں اب آئیے اگلی بات جس طرح جنرل فیض حمید کو خورج نے اپنی تحویل میں لیا ہے یا قید کیا ہے اس کا کوٹ مارشل کرنے جا رہے ہیں یہ الیکٹرونک میڈیا پہ آ رہا ہے سوشل میڈیا پیار رہا ہے تو وہ معاملہ شکوک کی زد میں ہے اور وہ معاملہ تک تب تک شکوک کی زد میں رہے گا جب تک اس کے ساتھ ایک اور معاملہ جڑا ہوا ہے اس میں صدار نہیں آتا وہ معاملہ ہے شعباز حکومت کا شعباز حکومت غیر عینی غیر قنونی ہے یہ لوٹ مار کی حکومت ہے چوری چکاری کی حکومت ہے یہ عوام کا مینڈیٹ طرح کے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈککا ڈال کے طاقتروں نے شعباز کی حکومت بنائی اگر طاقتر جو کہ ان کا کسی صورت ان کا اختیار نہیں نہ اینی طور پہ نہ قانونی طور پہ لیکن وہ ستر سال سے حکومتیں بنا رہے ہیں حکومتیں گرا رہے ہیں حکومتیں بگاڑ رہے ہیں حکومتیں سموار رہے ہیں اور انہوں نے ملک کا پینٹنا کھڑکا کے رکھ دیا ہے اسی کھیل میں سیاست سیاست کھیلنے میں حکومتیں گرانے بنانے میں ملک کے پلے اب کشری رہا پہلے یہ دو ٹکڑے ہوئے اب خدا جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا جب تک وہ اپنی اس بنیادی غلطی کی تصحیم نہیں کرتے اس کو درست نہیں کرتے فارم فورٹی سیون کی پیدا بار ان کی پیدا کردہ ان کی پیدا کردہ نجائز حکومت کو رخشت نہیں کرتے گر نہیں بیٹھتے جس کا شاعتی حق ہے اسے نہیں دیتے تب تک جنرل فیض حمید کو پکڑ لیں جنرل باجوے کو پکڑ لیں وہ ایک اور تھا جس کو رام تراشی کرتی تھی محترمہ مریم صفدر پاپا جون کہ کہ وہ اسم سلیم باجوہ جس کو یہ مرضی پکڑ لیں جو مرضی کریں لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ معاملات ٹرانسپیرنٹ ہیں یا یہ واقعی اتصاب ہونے جا رہا ہے یا واقعی ان کو ان کے جرائم کی سزا ملے گی اگر طاقتر لوگ اب بھی ان کی بات ان کی سمجھ میں بات آگی ہے کہ وہ غیر عینی غیر قانونی اقدامات میں ملووظ تھے رہے ہیں اور ہیں اور وہ اس سے بات آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو اپنی نجائز قیم کردہ حکومت کو گھر بینا ہوگا نئے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے ہوگی جس کا حق ہے اسے دینا ہوگا جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک وہ کچھ بھی کر لیں دیشت گردی کے خلاف ہارڈ کور یا یہ کرپشن کے خلاف یا محکمان اپنے کسی ایک جرنیل کو کربانی کا بکرا بنا لیں تب تک یہ تمام معاملات شکوک و شبہات کی زد میں رہیں گے عوام شک کریں گے نیجت پہ اگر معاملہ درست کرنا ہے تو سب سے اولین شرط پر اس نجائز حکومت کی رخصدی ہے جس کے نیزے کا سہارہ اب شہباز شیف صاحب کبھی کسی سمجھ سے کبھی کسی سمجھ سے لے رہا ہے لیکن اب ان عشی ندیم کے نیزے کے سہارے پہ مزید حکومت ریاست چلنے والی نہیں پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہ چکا دنیا نئی کروٹ لے چکی قانون قدرت اصول فطرت سنت خداون دی حرکت میں آ چکی یہ نظام بد روز بروز مسمار ہو رہا ہے دو لڑاتا ہوا مٹی لڑاتا ہوا یہ اپنی دلدل کیچڑ میں دنستا جا رہا ہے اسے تک پر مل کے جتنا مرضی زور لگا کے اپنے ہمیتیوں کو پینٹا گاؤن سے بھی بلا رہیں تو وہ اس نظام بد کو بچا نہیں سکتے اب صرف ان کو خود کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے میڈیو طویل ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی اجاز چاہوں گا اور شہباز شریف کو عرشہ ندیم کا نیدہ استعمال کرنے پہ بہت بہت مبارک ہو خدا حافظ